السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں یہاں پر ہم ایک چھے ماہ کی بچی کا بہت خوبصورت اور ریڈی میٹ فروگ بنا رہے ہیں اور وہ بھی سائٹ سے بچے ہوئے کپڑے سے جو ہماری شرٹ سے سائٹ سے بچ جاتا ہے اس کپڑے سے یہاں پر میں بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر جو سائٹ سے بچا ہوا کپڑا ہے اس کو جو ہے میں نے سیدھا کٹ کر لیا ہے اور اس کی جو ہے ہم فریل بنائیں گے اور بہت ہی خوبصورت جو ہے یہ فروگ بننے والا ہے تو ویڈیو کو جو ہے وہ بینہ سکپ کیے لاس تک جو ہے وہ ضرور دیکھئے گا تو یہ دیکھیں ڈبل فریل جو ہے میں نے کٹ کر کے سائٹ پر کر لیا ہے اور یہاں پر جو ہے میں یوگ کاٹ رہی ہوں یہاں پر میں نے یوگ جو ہے وہ 5 انچ کیلئی ہے اوپر سے اور نیچے سے جو ہے almost 6 inch کی ہے تو ذرا سا جو ہے margin رکھتے ہوئے ہم اسے سلائی کا margin رکھتے ہوئے جو ہے اسے cut کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہماری یوک اور فرل جو ہے frock کی cutting ہو چکی ہے اور یہاں پر جو ہے ایک چھوٹا سا میں blouse بنا رہی ہوں اور جو انڈر سے بیننیں گے یعنی انڈر شرٹ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر 4 inch کا جو ہے میں نے تیرا رکھا ہے اور اس کا جو ہے shoulder cut کر لیں گے ہلکا سا جو ہے shoulder cut کریں گے اور یہ جو ہے one year almost one year اور eight سے nine month کے بچے کا جو ہے وہ یہ frock ہوگا اور یہاں پر جو ہے جو سائیڈ سے کپڑا پچا تھا اس کے لیے یہاں پر میں sleeves کاٹ رہی ہوں اس کے دو پیسیز یہاں پر میں نے رکھے ہیں اور کوئی بھی round shape ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کے puff sleeves میں کاٹ لوں گی بہت ہی چھوٹے سے اور اور shoulder کے اوپر رہنے والے جو ہے یہ sleeves بنیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے round ہمارے sleeve بن چکے ہیں تو اس کے اوپر لگانے کے لیے ایک اور میں فریل کاٹوں گی تاکہ sleeves جو ہے بہت ہی خوبصورت اور پیارے سے بنیں تو یہ دیکھیں اس سے پہلے یہاں پر جو ہے میں نے cut کر لی ہے جی shoulder پر لگانے کے لیے belts اور یہ جو ہے four belts میں نے cut کی ہیں آگے اور پیچھے لگیں گی تو اس کے بعد جو دو پیسز ہمارے اور بچے تھے سائٹ سے اس کا جو ہے یہاں پر ایک اور فریل ہم cut کر لیں گے shoulder پر لگانے کے لیے جو ہم نے undershirt cut کی ہے اس کے اوپر لگائیں گے یہ تو یہ دیکھیں اس کو جو ہے ہم دھاگے والی چونٹ ڈالتے ہوئے اس کی چونٹ بنائیں گے اور پھر یہ undershirt کے اوپر یہ سلیپ جو ہے اٹیچ کریں گے تو یہاں پر ایک چھوٹا سا جو ہے ہم panty cut کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس کپڑا بچا تھا اس سے تو بس یہ دیکھیں ہماری dress جو ہے وہ cutting ہو چکا ہے تو چلتے ہیں جی اس کو اب ہم stitch کرنے کی طرف اچھی طرح سے پریس کر لیا ہے اور یہاں پر بھی جو ہے میں نے ڈبل سلائیں لگا لی ہیں shoulders کے اوپر اس کے دھاگے نکالتے ہوئے اس میں چونٹ ڈال لوں گی اور یہ جو فریل ہم بنائی تھی ان کو دونوں سائٹ سے فولڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر بھی دھاگے چونٹ میں ڈال لوں گی تو یہ دیکھیں چونٹ میں ڈال لی ہیں تو ہم فریل کو دو فریل تھی ان کو اٹیچ کر لیں گے ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے جو ہم نے دھاگے والی چونٹ کے لیے دو سلائیں لگائیں تھی اس کے درمیان میں سلائی لگائیں گے اور سلائی لگانے کے بعد جو ہم نے چونٹ کے لیے سلائیں لگائیں تھی وہ وری سلائیں جو ہیں ان کو ہم کٹ کر دیں اور اس کو ختم کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر یوک ہم اس سٹیچ کر لیتے ہیں تو یہاں پر جو بیلٹ تھیں وہ میں نے اس کے اندر رکھی ہیں اور اوپر ایکس کپڑا جو میں نے اس کے ساتھ کٹا تھا وہ اندر کو جائے گا یعنی اندر شیٹ اس کی بنے گی آپ اسے لائننگ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے ہم کمیز کے اندر لائننگ لگاتے ہیں اس کی لائننگ بنے گی تو اس طرح سٹیس کر لیں گے اور سیدھا کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کے اوپر ٹوپ سٹیچ پہ لگا سکتے ہیں تاکہ یہ اندر کو فولڈ نہ ہو تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے میں جو ہمارا فریل والا فروک ہے نیچے سے اس کے اوپر بیلٹ اٹیچ کر رہی ہوں یہ ہم نے کٹنگ نہیں کی تھی یہ میں نے بعد میں کٹنگ کی ہے تو ایک انز کی یہاں پر بیلٹ لگا رہی ہوں یوک کو اور نیچے فریل کو اٹیچ کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں جو اس کے اندر میں بیلٹ کا دوسرا پیس لگاؤں گی اس کے سائیڈ پر جو کمر کی سائیڈ ہیں وہاں پر جو ہے میں الاسٹک اٹیچ کر رہی ہوں تاکہ جب ہم بچے کو پہنائیں تو ہمارا جو ہمارا فریل ہے نیچے سے وہ کمر کے ساتھ اٹیچ ہو سکے تو اس وجہ سے یہاں پر ہم الاسٹک اٹیچ کر لیں گے یہ الاسٹک ہم تھوڑا سا اسے فٹنگ میں لانے کے لئے اٹیچ کر رہے ہیں ایک سائیڈ پر میں سلائی لگا لوں گی اور جو اوپر سائیڈ ہوگی اس کے اوپر میں ترپائی کر لوں گی تو یہ دیکھیں میں انڈر شرٹ تھی اس کا نیک بنا کر ریڈی کر لیا میں اور بیک سائیڈ پر میں نے کٹ لگاتے ہوئے اسے فولد کر لیا ہے سلیو میں چونٹ ڈال لی تھی یہ جو ہمارے راؤنڈ والے سلیو پف سلیو جسے میں کہہ رہی تھی وہ ہیں پہلے اسے اٹیچ کریں گے اس کے ساتھ پائپنگ لگاتے ہوئے اسے فولد کر تو یہ دیکھیں اس کے اوپر جو ہم نے سیکنڈ پف سلیو کٹنگ کیے تھے وہ لگائیں گے تو وہ ایک سلائی کے ساتھ کرنے کے بعد ایک تو پر سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں خوبصورت سے ہمارے سلیو بن کر ریڈی ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں اور آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ بچوں کے ڈریس پر بہت خوبصورت لگتے ہیں سائی سٹیچ وہ بھی لگا لیں گے تو بس تیار ہے ہمارا خوبصورت سا ریڈی میڈ سٹائل ڈریس اور بہت خوبصورت لگتا ہے یہ پہنا ہوا یہ ہار بلاوز کی طرح میڈل میں اور اس کے اوپر ہمارا یہ رومپل ٹائپ تو یہ بہت خوبصورت بن کر ریڈی ہوا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بچے ہوئے کپڑوں سے بچوں کے فروگ بنا سکتے ہیں تو بس یہ تھی آج کی میری ویڈیو آئی ہوپ آپ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ